ایساں نے کہنا میں آئیے گا میرے ساتھ چلیے گا میدانہ خندق ہے مدینہ سبھا تمام کے تمام ابو سفیان کی سر وراہی کے اندر مشرقین و کفا یہود و نصارہ سب جمع ہو گئے ہیں سب نے نئی کے فیصلہ کیا کہ اب ہم الگ الگ جنگے کر چکے حملے کر چکے لیکن مسلمانہ کو حرام ہی سکے تو سب نے فیصلہ کیا سبت آرہی کیوں خطب پشکا جاؤں اس زمانے میں ابو سفیان نے کہا سب ملکی ہم نہ کریں گے مشرقین جمع تھی یہودی چھے نصارہ چھے کافر تھی سب جمع ہو گئے وہاں پہ تو اب تین نمک آتھیں اس زمانے میں مشرق یہودی نصارہ ابو سفیان کی سربراہی میں بھنی زمانے میں تین آپ کلاس کرنی کیے گا ابو سفیان میں بتا دیتا ہوں ایک مرتبہ ابو سفیان نے سب کا جماعت کیا ہزاروں کا لشکہ دیا کبھی چاروں طرف سے پھیل لیں گے ہوں مسلمانوں کو اور مار دیں گے گھیرنے کے مرزوبے بڑھنے لگے سادش یہ ہونے لگی اور سارے کے سارے مسلمان یہاں محمد کے پاس آگا یا رسول اللہ اس طرح سے سادش ہونے لگے مسلمانوں کے خلاف پہمبر اسلام نے کہا کہ سب مشورہ دو کیا کیا رکھ سکتے ہیں تو پہمبر اسلام نے کنگ بڑا مشورہ دیا اور سب کو جواد کیا سارے صحابہ سے کہا آ جاؤ سب صحابہ جمع ہوئے جنابی سربراہ کائنات نے مشورہ لینے شروع کیا اپنے اپنے مشورے سکتے نہیں لگے جس کی فکریں عقل تھی جتنی فکروں فراسط تھی اپنے اپنے حساب سے سب مشورے دینے لگے اب میں بتاؤں گا نہیں کس نے کیا مشورہ دیا آپ کہیں گے ہم پہ سارے راست دورے کیا تو پارے پہ سب نے مشورے دیا پہمبر نے بڑے اکمان سے سکتے سب کے مشورے سنے کس نے کہا کس طرح سے کر لیتے ہیں کس نے کہا یا رسول اللہ اگر مدینہ چھوکے کئی پہارے چلے جائے یعنی جو اپنے تاموں پہ تھپا لگا ہوا تھا بھاگنے کا کہ یا رسول اللہ مدینہ چھوکے جلے جائے پہمبر نے کہا میں مدینہ میں چھوڑوں گا میں کہا ان کے رہوں کو آپ سکت مشورے دے رہے اتنے میں جنابی سلمان فارسی نے کہا یا رسول اللہ نا فارسی میں مشورہ دینا چاہتا تو پہمبر نے کہا سلمان فارسی میں مشورہ دیجی میں فارسی میں جاتا ہوں اپنا نحنہ انپڑھتے ساری زبانہ جانتے تھے دنیا کے ساری زبانہ جانتے تھے بولنا بھی جانتے تھے سمجھتے بھی دیکھنا بھی جانتے تھے کہ سلمان آپ کا مشورہ کیا ہے کہ یا رسول اللہ جب ہم ایران میں تھے وہ اگر دشمن پڑا ہوتا تھا تو ہم خندق بھوگ لیتے تھے اور خندق اتنی کہنی ہوتی تھی تو اس میں آر لگا دیتے تھے دشمن جب خندق آتا آگے آگ دیکھتا تو پھر ماپس پڑا جاتا تھا تو محاصرے میں اپنا کھانا بھی درکھ لیتے تھے دشمنوں کو ہم درانے کے لیے خندق کیا پیہ میں نے کہا میں نے کہہ بھئی سب سے اچھا مشورہ سلمان کا خندق کسی کرکے تو سوال خندق جنابے سلمان نے مشورہ دیا منا اہلی بین نے مشورہ دیا اب سمجھنے آیا سیدہ کے ہاتھ کی روٹی کا حصر جا ہوتا اگر گا سب کی زمداریاں میں آتا ہاں سب کو بتاتیا کتنے نقدار ہیں کتنا حصہ سب چاروں طرف مدینے کے خمد تک بھو دیتے تو ایک پہمبین مدعب امیش کی اس طرف سب بھو دیں کہ چوڑائی ہوئی ہمارے سب تو جہاں پہ یہ چھوڑتے ہیں بس سے تم آگے بھوٹوں شروع کر دینا چوڑائی ہی نہیں ہونی چاہیے تاکہ کوئی دھوڑا دھوڑا کے بھاگ نہ آسکے اب کچھ لوگوں کے ذرفیت جو پہمبین نے بتاتے ہیں کہ کیسے قدم تم نے چھوڑائی تک سب کو خود رہا انہوں نے کچھ زرفیر کا لحاظ نہیں رکھا پہمبین نے بتاتا مثلا کیسے قدم انہوں نے کہا میں چھے سا قدم خود دیں انہوں نے زرفیر کم رکھیں پتہ نہیں کون کا مزارف چھے زرفیر کے خیال نہیں رکھا اب ایک مردبہ مکنا کے حقان سے انہوں نے کچھ لوگ چاروں طرف جب جبہ ہوں گئے ہم نے کبھی مسلمانوں کا جو ڈالا پانی ہے کبھی نے کبھی تو خطب ہوگا کتنا پتہ نہیں کہا کہ یہاں پہ کھانا 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 کر رہتا ہوں پہتر سلام کا سنو اے مسلمانوں پریشان نہ ہونا بھرانا ہوگا بھرانا ہوگا بھرانا ہوگا بھرانا ہوں جو ایک بھیڑ کی راہ سے پورے مدیوے کو سیر کرتا ہوں بھرانا ہوگا بھرانا ہوگا ہوسکے کھانا دے آو پانی دے آو سب تبا ہونے لگے امار اپنے کے وقت ایک بہتا مشرک جاؤں سے کبھی کپک پہچے رہیں گے میں جا کے دیکھتا ہوں شاید اہی سرکی ہے کہ اس کے ہو کہ میں چھلاں میں کہا کہ پھار جا سکوں ابو سفیان نے کہا کہ ابو سفیان میں ہوں ابو سفیان نہیں ایک مطبا کہ میں میں ہوں اپنے پیوان نے کہا کہ میں جیسا ہوں میں خود کروں گا تو دو خرادش کے ساتھ لوگ ابھی ہم چلتے ہیں پھر تو بارہ تین ہی تھے تو امر اپنی حبدود چلا مشرک تھا کافر تھا وہ چلا بول آئی سافر انہوں نے کہا کہ اس لیے پر فاصلہ تک ہے انہوں نے پھوڑے دلائے پار آگا ہے جیسے پار آئے انہوں نے یہ پڑھوانے کی کنے مسلمان ایک مطبا امر اپنی حبدود آگے رہا اس نے کہا کہ بہی بتاؤ محمد کہاں اور آیا مسئل خدا کا رکان لے رہا تھا ایک مطبا سنی آنے کے بعد تھا محمد میرے وقامت میں کسی کو پھیجو میں پار آ گیا ہوں تو وہاں میں اس سب قسم مسلمان بیٹھے گئے فحمل اسلام نے ایک مردبہ کہا کون اس کے مقابلے ہیں من لہو من لہو کون ہے اس کے لئے یعنی کون اس کے مقابلے میں جائے گا من لہو جناب عبید کھڑے ہوئے کہ انا لہو یا رسول اللہ کہ میں اس کے مقابلے میں اقیلہ کاف ہوں ان تینوں کے لئے میں کاف ہوں چلتے نہیں دیں تو ایک مردبہ کہا انا لہو یا رسول اللہ میں ان کے مقابلے میں کاف ہوں کہا یاری آپ بیٹھ جائے گا کہا اور کوئی ہے میں نے دوسری مردبہ کہا ہے کوئی جو ان کے علاوہ مقابلے میں جائے آپ کے سام پڑھنے بہت لوگ نے کہا لہلے چھے کھڑے ہوئے تو تارا یا رسول خورانہ سنا پچھنے کہ جاؤ کے جواب میں کہا جانا جانا جو ہو جائے گھرزوں میں لے اتنا بتانا چاہتا کہ جب یہ کافت تھا اور میں اپنے کفر کی زمانے میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے اس کے قبیلے پہ ایک مطبعہ باکوں کا حملہ کر دیا تھا تو اس کے ہاتھ میں ڈھان تھی اکیلا سارے باکوں سے دروا تھا ہم تو اتنا بڑے کے پڑے ہوئے ہیں یہ اکیلا ڈھان سے سارے باکوں سے دروا تھا اچانک اس کے ڈھان کو اٹھ گئے اور جو ہاتھ میں اس کے حسابہ جس سے مارا تھا سارے باکوں کو اکیلا اٹھ گیا تو اس اٹھنی کے بچے کو اس نے اٹھا دیا اور دو ہاتھوں سے اٹھنی کا زندہ بچہ اٹھا کے اس نے ڈاپوں کو مار مار کے بزگا دیا اس کے لائے آگے ہیں پہمبر اسلام نے مرتبہ دیکھا مطبع بیٹھ جاتا اب پہمبر تیسری مرتبہ سوال کیا مان لو اس نے ایک مرتبہ ہاتھ میں نیزہ کا رسول اللہ خدا کے خیمے پہ مار پہمبر خیمے کے بلکے سامنے پڑھے کہ خیمے پہ جیسے نیزہ لگا اس نے کہا کہ اے محمد میرے مقابلے میں کسی کو پھیجو مسلمانوں اگر تم میں کوئی میرے ہاتھوں پارا جائے گا تو شہید ہوگا اور اگر مار لے گا تو آزی ہوگا اگر مار نہیں سکتے تو شہید ہی ہوگا مان نہیں سکتے تو میرے ہاتھوں شہید ہوگا تب بھی تمہارے لیے سعادت ہے اب پہمبر اسلام نے جمعہ کہا کہا کون اس کتے کی زبان کو بند کرے گا خدا کی قسم ممبر پہ میں نہ کہتا اگر پہمبر نے نہ کہا ہوتا پہمبر نے پوری زندگی گالی نہیں کی تو کیا رسول اللہ آج آپ نے کیوں کہا مان اس کتے کی زبان کو بند کرے گا تو پہمبر کہیں کہ گالی نہیں دے رہا نہ بوں گو تو امامت کے دشمن کی حقیقہ بتا رہا کوئی بھی آگے آنام سے نہیں بیٹھ رہا پوری طرح سے پوششیدیاں میدان میں چلیں تو سب پہمبر پہمبر نے کہا کون ہے جو اس کی زبان کو بند کرے گا ایک مردبہ جنابِ احمیل اپنے لگ کرے گا یا رسول اللہ انا لہو میں اس کے مقابلے میں جاؤ اب میں انہوں نے کہا کہ رک جاؤ سب کے سب دیکھ لیں میرا بھائی علی اس کے مقابلے میں جانے والا ایک مردبہ کا یعنی طرف خیمے میں آ جائے گا اب سب دیکھ رہے کہ کیا ہونے والا جنابِ احمیل خیمے میں آ جنابِ سفر اکانات میں اپنی قبع ہوتا ہے کہ یا علی میری قبع آپ نے لے اپنی قبع مجھے دے دے پھر اپنی ابا لے کہ میری ابا آپ نے لے اپنی ابا مجھے دے دے پھر کہا یا علی میری نالان آپ نے لے اپنی نالان مجھے دے دے پھر کہا یا علی میری صراح آپ لے دے میری قبع آپ لے دے پھر کہا یا علی بھائی علی اب سارے صحابہ دیکھ رہے کہ ابا کبا دونوں میں بدل گئی ایک مطبہ میں نے کہا یا علی عدینا جائیے گا اپنا امامہ مجھے دے دے میرا امامہ آپ لے دے کہاں رسول اللہ جہاں ابا کبھا بدلی تھی نالین بدلے تھے وہیں امامہ بھی بدلے تھے تو میرا جنہیں جب میں امبر کہیں گے نہیں میرے بعد امامے کا جھگرا ہو گیا مردبہ جنابی عمید چلے تھے اور وہ کرا کاسلے سے کھڑا تھا کھوڑے پہ تھا صحابہ صرف سب دیکھ رہے ہیں کہ ایم نے بھی چالب جا رہے ہیں سب نے جنابی عمید کو غور سے دیکھنا شروع کیا ایک مرکبہ برحیم نے لکھا سرور قائناہ جنابی عمید کے پیچھے پیچھے چلے لگے خدا کے اثر سب داری سے پڑھنے سے جنابی عمید عمید کے پیچھے پہ جنابی سیدی شہدہ چلے تھے ویسے خندق میں جنابی سرور قائناہ جنابی عمید کے پیچھے چلے لگے ایک مرکبہ کچھ دور تک چلے پھر ہاتھوں کو اٹھایا پرورت دکارا بندر میں تنہوں کو بینہ مجھ سے لے لیا اوہم میں تنہوں نے حمزہ کو لیا پرورت دکارا بس ایک علی رہ دیا کہ پرورت دکارا علی کو مجھ سے کرنے لینا پرورت دکارا علی کو سلامت کرنے مطبعہ وہاں پہ کناب سبر کا اناس فرماتے جیسے میں نے ہاتھوں کو بلد کیا حادث نے حدیث کے لفاظر پر شکر رہا اب حادث نے فورا اپنے ملائکہ کو آباز دکھائے جبرائی اے بیکائی اے ازرائی اب اللہ میں تین فرشتوں کو بھیجا کچھ کہتے ہیں چاروں فرشتیں آئیں اسرافیل بھی آ رہے ہیں کہ چاروں جا کے علی کے ساتھ جاؤ کہ دائیں کرا جنابِ اسرائیل تھے ملکل بہت بائیں کرا جنابِ اسرائیل کے سامنے جنابِ جبرائیل تھے چاروں فرشتیں آگے پیچھے دائیں بائیں یہ حفاظت کے لیے آ رہے ہیں خدا کی قسم نہیں 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 نعرہ آئے گا لیکن میں اپنی بات کروں مگر خدا کی قسم کے چاروں فرشتیں حفاظت کے لیے نہیں آ سب علماء کہتے ہیں کہ جب بھی جنابِ امیر سر پر چلا کے تھے تو جنابِ جبرائیل پاروں پر روکتے تھے ابھی بھی نہیں ہے مجمع روکے روکے ایک مطر جنابِ امیر نے جب درگان کھیچی جیسے ہی درگان چلا کے جنابِ جبرائیل پاروں پر روکتے سارے فرشتیں پروں پر زربت روک رہے ہیں تمہیں بہت سوچنا تھا اتنی جگلے ہوئے ہیں کسی جگلے فرشتوں میں اپنے پروں پر زربت نہیں روکی یہ خندق میں خاص بات کیا تھی کہ معظومی میرے فرشتیں چاروں طرف آگئے زربتوں کو پروں پر روکتے تھے میرا دن یہ کہتا کہ خندق میں مولا میں دیکھ لیا تھا کوئی پیمبر کہیں خینے پہ نیزہ مان کے لکھا رہا تھا تو جنابِ امیر کو اتنا جلا تو میں سامنے بیٹھا ہوں کہا ایسی حسابت چلاوں گا اس کے دوہ ٹکڑے کر دوں گا اللہ نے کہا جبرائیل جا علی کرال میں ہے سامنے بیٹھا ہوں مہم میں پوری بڑھ مچارا تھا یہ انتبال پر بار کھٹھی آنے والے سے کہا میں نے سنا تو اپنے بدے مقابل کی تین میں سے ایک بار سرور سنتا اس نے ملکل صحیح بات تو بولہ نے کہا میں اسیاب کی دعویٰ دیتا ہوں مسلمان ہو جا دعویٰ دیتا ہوں مسلمان ہو جا کہا گیا کہا مسلمان ہوتا ہوں نہ ہوتا تو لندے کیوں آتا میں کہتا ہوں کہ مجبوریوں میں کل میں بہت گئے تھے وہ اسی سے کچھ سیکھ لیتے تو کام میں میری خرمہ پڑھنا ہوتا تو مجبوریوں میں چھو آتا مولان نے کہا اچھا کہ اگر دوسری بات سو اگر کن فنت آتا ہے کہ پہلے اسلام دوسری بات پاپس چڑھا اس نے کہا اگر پاپس جانا ہوتا تو میں پھانکے یہاں کیوں آتا ساری زندگی میں عرب کی خواتی کے دانے سنتا رہو کہ تو میتان چھوڑ کے واپس آگیا تھا بھئی میں اُس جوانے کے لوگوں سے بھوگا شجاعت نہیں تھی تو کسی سے دوسری کہتا ہے دوسری کہتا ہے بھوگا وہ جو پھانکے کے سردار چھوڑا ہے تو مولا نے کہا میں سردار چھوڑا ہوں تو کب میں تمہیں مارکا چاہتا ہے بھاپس چھوڑا ہے امرین ملک دوانتا کہا کہا چالی بہت پاکدانا باکردار اُس جنج میں آپ چالی کے بیٹے کو نہیں پناہا چاہتا تو وہ سببہ جو جان میں تجربتا مولا بیٹے کرکستر جانبی باکستر اب چالی کے بیٹے کو نہیں پان رہا ہے تو آپ کو بہت سب 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 مارکا ہے تو باپ کی جان کہ جان اسے بہتر 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 بمالکہ بہتر 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 میں بہت بہتر بہتر ہاتھوں میں راشا بہتر رہا ہوگا تانوں میں پولیوں بی رہا ہوگا آنکھوں میں بینائی بھی بھول جوگر بھی گه بلد بس ایک بات ہے تمہارا کوئی بزرگ مقابلہ بنے گا اچھ ایسا بھی رہا کوئی بھی مقابلہ نہیں لیا اسے تو ایک مقتبہ محمد نے کہہ دیا نا اسلام قبول کرنا محبس کلالا یہ دونوں باتیں قبول نہیں ہیں پھر مولا نے کہا زمین پہ آیا نہیں پہنچا سا مولا ہمیشہ زمین پہ پڑھ رہے تھے وہ بھوڑے پہ سامان تھا بھوڑے پہ سامان اگر کوئی جنگ اکتا تھا دونوں سے ایک بھی سخمی ہو جاتا تھا تو جنگ زمین پہ ختم ہو جاتے تھے رک جاتی تھے ایک سخمی ہو گیا لیکن اگر دونوں زمین پہ ہوتے تھے تو جب تک ایک مر نہ جاتا ہے تب تک جنگ گاری رہتے تھے مطلب نہیں کہ وہ پہنچے ہیں نہیں پہنچا وہ بھوڑے پہ سامان آئے تھا اس میں کہتا کہ ارام مولا سکھا واپس چلے جائے میں بات نہیں چاہتا مولا کہا جب وہ نیشنی بات ہے زمین پہ آ جائے اس نے کہا لینے آپ کو اکمائر دباتے پہ مان لوگے مولا نے کہا تو اپیلی مجھے دے گئے وہ پہنچا تھا بہت کلاور تھا جسم بہت کلاور تھا جنابیہ میں بہت اکمت میں چیز بازی بہت سخید تھے مولا نے کہا زمین پہ آ جا پہ سکھا ہو جائے گا ہم میں سے ایک دوسرے کا سر پھر کر جائے گا میں بات پہ سکھے جاؤں گا کھوڑے سے نیشے آگا وہ کھوڑے سے ہوترا نہیں اس کے ہاتھ میں دو پر بھائے تھی دو نیشے تھے دو کھوڑے تھی سر پہ دو خورتے دو زرابہ رکھی تھی دو دو سر مستہ ایک مرتبہ ہاتھ میں دو نیشے لیے کھوڑے سے چس رکھائی مولا کیے ہو مولا نے ایک ہاتھ سے اٹھا کے پیچھے بھائے گا آپ نے دیکھا ہے کہ حملہ کرتا ہے شہر تو کیسا ہوگا اس نے حملہ کیا بھیڑیے کیا مولا نے ایک ہاتھ سے اٹھا کے بھائے گا مولا نے کہا بھیڑا اسے انتاظہ رکھا کہ میں کس سے لڑا ہوں دو کیسے لے کے حملہ آور ہوا تھا سوچائے کہ زمین پہ ہے میں پھوڑے سے اوپر سے آؤں گا اسے اجانت میں سرپرائز کر دوں گا پتہ نہیں چلے گا مولا نے ایک ہاتھ سے اٹھنے ہاتھ سے پیجھے بھیڑا کہا پھرہ اب وہ تنگانی سے کھرا ہوا ہم نہ کرنے کے لیے آیا مولا نے کہا تروان چلا پہنبر اسلام نے بہت دعوت دی کہ جو میرے بھائی علی کی فتح کی خبر لے گا میں اسے جنت کی مشاہ دوں گا سامرے صحابہ دوڑا ہے لڑ کے تو جا نہیں سکتے اٹھنے دے کے جانا پڑھنا ہے بڑا آسا میں نہیں کی فتح کی خبر لے نہیں سب چاہے سامرے صحابہ چاہے اچھا وہاں کوئی پاپتی نہیں چھینے بس میں برنا جو سب سے پہنے خبر دے گا اسے جنت کی مشاہ دے گا یہ نہیں چاہتے کون کیسے پہنے آگا اور آسا سب کے سب سے یا یہ کریں میں نے کہا بھئے ٹھیک ہے ایک سامرے کا پھوڑے پہ لہا بھئے خیر نہیں کہا بھائی علی کی فتح کی خبر بہت چھوڑا تھا بہا ایک سامرے نے کہا پھوڑے گی یہاں کروڑت نہیں ہے یہ گستان ہے اونٹ چلے گا دوسرے سامرے نے اونٹ نہیں دیا ایک نے کہا نہیں میں پہاڑوں پہ بڑا پہاڑوں ہوں مجھے کاندوں پہ بڑا ہے تمہاندے میں پہندل اس طرح سے دور نہ ہوا ناؤں گا میں سب کے سام بھاگا اچھا لینڈ بنیا ہوں گے رے سوکے لینڈ بناتے ہیں لے سامرے سوکے لینڈ بناتے ہیں لینڈ کیا کہتے ہیں لینڈ سمجھتے ہیں سب لو اب لکیلے کچی ہوئی ہوئی کہ بھائی وہ اس کے دور نہ ہوا پہلے آئے گا ایسے آئے گا یہ دن اچھا فاؤن نہیں کر سکتے آنکھ میں اُدھڑی کوئی نہیں مارے گا تھکا کوئی نہیں دے گا یہ خون کہاں سب کے سب کے لئے پیجار ہوگا ایک علیہ کیوں صرف ایک کو جنت میں شرم ملنی سارے پیجار میں امرا تشریف پڑھما دے پورے صحابی نام کا سرمان وہ کوئی میں گیٹھے ایک ساں نے پیچھا سرمان آپ نہیں دائیں گے دوسرے میں کہا دے اللہ ہو چکا رہا ہے ہماری طرح بھاگا سکے ہم مقابلہ ہیں سب کے ساتھ دنس کرنے تھے جناب سلمان نے نہیں مہمے جاؤں گا میں امبر کی مسکران ہے اب وہاں جناب امیر کی فتح کی عبر جیسے ہی سب سے لے کے بھاگے کہ بھاگوں پہ انتر میں پہلے بتایا گیا اس کو جنت ملے گی جناب سلمان نے خور سے سب کو بھاگ کر دیکھا کہ یا رسول اللہ علی کی فتح مبارہ جناب سلمان نے خورا کہا یا رسول اللہ علی کی فتح مبارہ پہلے میں خورا کہا سلمان آپ کو جنت مبارہ اب ہاں کے کارے سب آرے کہا رسول اللہ علی کو فتح ہوئی کہ سن لیا دوسرے میں کہا یا رسول اللہ علی ہی جیتے ہیں کہ سن چکا یہاں تک کہ سب آ کر رہے ہیں یہاں تک کہ وہ جو دیکھ رہے ہیں سب آ چکے سب سے آخر میں وہ بھی کہہ رہا شاید جو بھون گیا ہو یا رسول اللہ علی کو فتح ہو یہ کہا سن چکا اب سب پوچھ رہے جنت کسے ملے کسی کو نہیں پتا کہا یا رسول اللہ پہلے میں آیا تھا آپ نے مجھے جنت نہیں مبارہ پاتھی کہا یا رسول اللہ بتائیے جنت کسے ملے کہا سلمان کو پوچھا سلمان آپ جب کہے نہیں تھی تو آپ کو پتا کیسے چلا کہلی کو فتح ہوئی ہے کہ تمہارے بھاگنے کے انداز سے جو ڈر کے بھاگتا ہے اس کے چہرے پہ خوف ہوتا ہے جو خوش عمری لارہا ہوتا ہے بلکے میں آخری دو تک پرشک میں جاتا تو جب یہ محمد پہ کیا ہو سننے کے لئے گا یہاں کنا بے امینٹر کی مدبہ جاتا ہے وہ کہنے کے لئے گا ایسا نہیں کہا یہ مدبہ وہ کہنے بہت بہت کرتے ہیں میرے بھولے میں نے کہا 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 سلمان مجھے سنا کرتے ہیں ایسا نہیں کہا میں جناب امین نے سنا میں نے پورا بہت رائد ہے کہ دلوں سے خوف اتار دو سہروں کے اندر سے خوف نکار دیجئے گا یہ کتنے بڑے بڑے آنکھ لوگوں کو ڈڑا رہے ہیں یہ ڈڑانے سے ڈھنکانے سے کچھ نہیں ہوگا جب وہ ابو سفیان ابو چہر مکمل کردے ہیں میں نے جن کو جناب امین نے سلام میں ایک مردمہ کہا مبارا اس نے دیاری کی مقاملہ کیا حملہ کیا ایک مردمہ تلوان پھرنے لگی مولا اسے پھیکنے رہے وہ اتنی تیزی بھوٹنی سے رہا تھا خاپ رڑنے لگی کسی کو کچھ نظر نہیں آرہا کسی کو کچھ نظر نہیں آرہا تھا بس وہ بہت نیزی سے جن کرتا بڑھتا مولا پھیکنے تھے وہ پھر زمین میں اچھتا گھوٹا حملہ کرتا مولا پھر زمین میں پھیکنے کے مار مار اُس کے آگا یہاں نے گلوانا لکھا ہے ستر ضرمتیں جلائیں مولا نے مارا پھیکنے گا پھر اُس پکاملہ کر کیونکہ ہر جن میں تین مار میں مار دیتے تھے یہاں ستر تک نوبت تھی اور میمبر کی حدیث ہے ضرمت و علیہ من جوامل خندہ کے افس ضلوم میں عبادتیں سکلیں ایک ضرمت دیتی یوم خندق والی سکلین کی عبادت سے افتر ہے اور جس نے ستر ضرمتیں چلا کیوں ایک ضرمت افتر ہے مجھے نہیں بتا کون سی ضرمت تھی میرا دل یہ کہتا کہ وہ جو ستر ضرمتیں چلائیں تھی وہ ہیں مولا نے ایک مرتبہ زمین پہ درائیا سینے پہ سمار ہوئے جب ماننے لگے اُس نے کساغی کی زہن مہرہ کساغی کی مولا سینے سے اُترے چہل قدمی کرنے لگے اب سب کو پتا علی نے دلائی رہا تھا ایک صحابی سے پوچھا ایسے پتا کہ جب علی دلائی کے کسی کو بابنے لگتے گئے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر کی سطح نے بتایا علی نے دلائی رہا ایک مرتبہ دوسرے نے کہا یا علی جب دلائی رہا تھا تو چھوڑا کیوں کہ کیونکہ اس نے میری گستاغی کی تھی میں اپنی گستاغی پہ نہیں پیمبر کی گستاغی پہ بابنے جاتا تھا میرا قلیے کہتا ہے جو ستر ضربت نے جرائی تھی وہ نہیں وہ جو ایک ضربت علی نے روک لی تھی وہ سکلین کی عبادت سے اپنے ستر ضربت نے جو ستر ضربت روک لیے اور لاشتو پسیلتے ہوئے پہ بات پاسے میں سے کہتا ہمارے پاسے چونے میں نہیں تبا ہمارے پاسے جو لیا کہنا بیاں جب چلے تو تلار ہاتھ میں تھی فرقہ سے خون بہ رہا تھا جناب عمر سر اٹھا کے چل رہی تھی تو ایک کس نے بہن بہن سلام سے کہا رسول اللہ علی کا چلنا مجھے اچھا ملے لگا ہے لگ رہا ہے کہ کھمن آ رہا ہے کہ ہمیشہ جیت پہ رہ رہے ہیں آپ بھی رکھائیں کہ کھمن آ رہے ہیں تو مادہ اچھتا کر رہا ہے پیمبر سر کہ یا اس وقت لگ رہا ہے کہ علی کو بھمار ڈھا رہا ہے کہ اس کو مار رہا ہے بھمار بھائی نہیں یہ فاتح کی چارہ ہے کہ یہ فاتح کی چارہ ہے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ انہیں نہیں پتا تھا یہ فاتح کی چارہ ہے میں کہتا ہم نہیں فاتح کو پتا ہوتا ہے فاتح کو پتا ہوتا ہے فاتح کی چارہ کیسا ہے جنہ میں نے رہا ہے کہ یا رسول عدس ایک ساہی کی جی پہنے پتا لے لیا ہے موسیقی 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 موسیقی